ہلو بٹا کل ہم لوگ بات کر رہے تھے کیڈگری آف اسٹریسرس کی ابھین کیڑیگری آف اسٹریسرس میں نے آپ لوگا کہا کہ ایسے سکس ہیلومنٹ permettہ جس کی وجہ سے بزنگ پرش tasks جو ہے وہ اسٹریس فل ہو جاتا ہے کل ہم لوگ تین ایسے ہیلومنٹ Elliottplets ہے جس کے بارے میں نے بات کی جس میں سبیکسپیگ میں نے بات کی تھی آپ لوگوں سے صفح جس کی اور لیلی ہیسن58 کی ساتھ ہی اس کے بعد میں نے بات کی تھی اسٹریسفل لائیو ہیوینٹ کی آج ہم لوگ بات کریں گے آپ کی اسٹریس پروڈیس بائی ورک کار اسے اتناؤ تو یہاں کار اسے جو بیکتی کے اندر تناؤ اتناؤ ہوتا ہے اس کی باقی گئی ہے اسٹریس پروڈیس بائی ورک جس کہیں تو بیکتی جس کار کو کرتا ہے اس سے سمبندی کچھ ایسے فیکٹر ہوتے ہیں جو بیکتی میں تناؤ اتناؤ اتناؤ کرتا ہے جہاں پر بھی ہمارجنگ رنیشن میں ہیں وہاں سے سمبندی کچھ ایسے فیکٹر ہوتے ہیں جو بیکتی وہاں پر کارشیل ہے یا کاریرت ہے تو اس میں کچھ تناؤ پن ہو جاتا ہے جیسے اگر ہم بات کریں ایسا کوئی کرمشاری ہے جو بہت کم سمیں میں بہت ادھیک ساری کام کرتا ہے یا اسے کام کرنے کے لیے بہت کم سمیں میں ادھیک کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس سے اس میں تناؤ پن ہو جاتا ہے اور اس تناؤ سے اس میں ایک طرح سے کہیں تو تو اوبن ہونے لگتی ہے تو اوبن کا جب بہا وکسیت ہوتا ہے تو بعد میں وہیں بیکتی میں تناؤدپن کرتا ہے کیونکہ وہ جتنا کاری کر رہا تھا سمیہ اس کی لیمٹ کر دی گئی ہے اور لگاتار اگر وہیں سیچویشن بنی ہوتی ہے تو بیکتی میں تناؤدپن ہونا سو بھاوک ہے یہ ہی نہیں اگر ایسے بھی کشیگر ایمپلائی ہیں جو یہ انبھو کرتے ہیں کہ کام کرنے کا جو فیزیکل انواربنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو جب پرسن یہ فیل کرنے لگتا ہے جو ایمپلائی ہے وہ فیل یہ کرنے لگتا ہے کہ کام کرنے کا جو فیزیکل انواربنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یعنی کہنے کارت ہے کہ جہاں پر وہ کاری رت ہے وہاں روشنی ہوا شورگول کی انترانی کا کوئی بگر کہیں تو صحیح منیجمنٹ نہیں ہے تو اس سے بھی جو بیکتی ہوتا ہے اس میں جوب جو ہے سوٹیفیشن نہیں ہو پاتا تو جہاں جوب سوٹیفیکشن نہیں ہو پا رہا ہے تو بیسی کارڈیشن میں جو بیکتی ہے اس میں تناہ اتپن ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم آگے بات کریں تو جوب سے جو کچھ اور بھی جو فیکٹر ہیں جسے کی بیکتی میں تناہ اتپن ہوتا ہے جسے اس میں ہے رول کانٹیکٹ بھومی کا سنگھرس یہ پرفارمنس اپریزل کی بات کریں تو جہاں پر پرفارمنس پرسن کا کیسا ہے اگر اس کا ملینکن کیا جا رہا ہے اس کی بھومی کا کیسی ہے وہ کیسا کاری کر رہا ہے تو یہاں جو پرسن بھومی کا سے سمدھی جو سنگھرس کی استطی ہے اس میں اگر بنی ہوئی ہے نشپادم یا ملینکن جو ہے اس کنڈیشن میں جو پرسن ہوتا ہے وہ اس چیس پھول ہو جاتا ہے کیونکہ بھومی کا سنگھرس کی استطیقی میں کسی جو کاری پاڑک کی بات کریں یا منیجر سے جو کرمچاری ان کے بیچ میں جو دست سموہ ہیں ان کے بیچ یعنی کہنے کار تھے جو کرمچاری اور جو منیجر ہیں ان کے بیچ میں جو پرتیشائیں ہوتی ہیں ان پرتیشائیں کی پرتیش نہیں ہو پاتی ہے تو ایسی اسثیتی میں کہیں تو پورا جو کارے ہوتا ہے وہ بیوستھاگپک کے دورہ سنبھاؤ نہیں ہو پاتا اس سے بھی آکیب کہیں تو جہاں پر جوب انوارمنٹ ہے وہاں پر ایک طرح سے سٹسفول انوارمنٹ بن جاتا ہے یعنی کہنے کارت ہے کہ منیجر سے اگر کرمشاری کے بیچ اگر ہم سنبھاؤں کی بات کریں تو دو سنبھاؤں میں اگر ڈیوائیڈ ہو گیا اور وہاں جو کرمشاری ہے وہ اپنے کارے سے سنتوش نہیں ہو پا رہا ہے تو ویسے اسثیتی میں سنگرسفول انوارمنٹ ہونیاں سبھاویک ہے تو یہاں بھی تنہا اسی پرکار اتپن ہو جاتا ہے جیسے کہ اگر ہم بات کریں کسی انورسٹی کے اگر اس میں اگر کوئی کلپتی ہے کلپتی کے پت کو ہی اگر ہم لے لیں تو کرمشاری ان سے اچھی سیوہ شرطوں کی مانگ کرتے ہیں تو یہاں جو سکشک ہیں انہیں اچھا محل بنایا رکھنے پر بل ڈالا جاتا ہے ساتھ ہی چھاترکاروں سے بھی کہیں تو پڑھائی کرنے کی اچھے امید بھی کی جاتی ہے تو سرکار انہیں اپنے سادنوں کی پہجان کرتے ہوئے کچھ کارے کرنے پر ادھی بل ڈالتی ہے اس طرح کی جو ویرودھی پرتیاشائیں ہوتی ہیں ان کے کارڑ کہیں تو جن کا پورا کرنا سنبھو نہیں ہو پاتا ہے وہ بھی لوگ پورا کرانی کوسز کرنے لگتے ہیں تو وہاں پر بھومی کا سنگھر ستپن ہو جاتا ہے اور جہاں بھومی کا سنگھر ستپن ہوا یعنی کہنے کا تھے جہاں رول کالفریٹ کی استطیع اتپن ہوئی تو وہاں تناہ اتپن ہونا سوابھاویک ہے اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو کرمچاریوں کا جو نسبادن ہوتا ہے یعنی کہنے کا تھے جو کرمچاری آپ کے پرفارم کر رہے ہیں ان کی پرفارمس کا اگر ملیانکن صحیح طریقے سے کیا جاتا ہے تب تو وہ اسے اوچی سمجھتے ہیں لیکن اگر ان کا کارے کیا گیا اور انہوں نے بیسٹ وارفارمس کیا اس کے باوجود اگر جو کہیں تو ملیانکن کیا جا رہا ہے اسے صحیح ڈھکچے نہیں کیا جا رہا ہے جو ملیانکن کیا جا رہا ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا جا رہا ہے تو اسے ان میں تناہ اتپن ہونا سروع ہو جاتا ہے کیونکہ جب انہوں نے ان کا پرفارمس اچھا ہے اس کی اکارڈنگ اگر ملیانکن کیا جاتا ہے ان کا ملیانکن کیا جاتا ہے تو وہاں پر جو ایستیتی ہوتی کافی اچھی ہوتی ہو تناؤتپن جو ہونے کی سمبھاؤنیں ہوتی ہیں کافی کم ہو جاتی ہیں لیکن اگر ملینکن کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے یا آنوچی طریقہ اپنا گیا ہے تو یہ سبحاوک ہے کہ پرسن میں تناؤتپن ہونا ہے تو جب کہیں تو جب کارک پر تناؤ کا کہیں تو بہت ادھیک اگر بڑھ جاتا ہے یعنی کارک جو انوارمنٹ ہے یا جہاں پر پرسن ورکنگ کنڈیشن میں ہے اگر وہاں پر بہت ادھیک اگر تناؤ کی سہتی اتپن ہو جاتی ہے تو بیکتی اس سے اپنے آپ کو چھوٹکارہ نہیں دلا پاتا ہے اور اس میں ایک کہہ جو بچیس طرح کی عوستہ جو ہے اتپن ہو جاتی ہے جسے ورناؤٹ کہا گیا ہے تو اس عوستہ میں جو بیکتی میں اتپن ہو رہی ہے جو کہ یہ تناؤ کی کارن ہے اتپن ہو رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو چھوٹکارہ دلانے میں اتپن ہو رہا ہے تو یہ بچیس عوستہ میں نے ابھی کہا کہ یہ ورناؤٹ جو ہے وہ اتپن ہو جاتا ہے اس عوستہ میں جو کارپرچاری ہے اس میں کافی نیراثہ احسنتوشتی کاریا چھمتا ایسی جو کہیں لچھنے دکھائے دینے لگتے ہیں یعنی منو بیگیانک لوگ سے بیکتی جو ہے وہ کافی کمجور ہو جاتا ہے تو ورناؤٹ کی اگر انتی مچڑ میں ہم دیکھیں تو بیکتی کاری کرنے کی اپنے آپ کو بلکل ہی اسمرت پاتا ہے یعنی شروعات تو ہوتی ہے وہاں سے جب اس پر کاری کا انتھیلیک کہیں تو دباؤ تھا دباؤ کی استحتیتی سے بیکتی بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے آگے اور وہ اپنے آپ کو اس سے نکال نہیں پا رہا ہے اس سے جب وہ نہیں نکال پاتا ہے جب بیکتی جاتا ہے تو اس میں کافی نیراسہ کے استحتیت پر ہوتی ہے نیراسہ ہوگی سنتوشتی ہوگی جہاں نیراسہ ہوگی سنتوشت نہیں ہے تو وہاں پر جو بیکتی ہے اس میں اپنے کاری کرنے کی جو چھمتائیں ہوتی ہیں وہ کافی گھٹنے لگتی ہیں کاری کرنے کی جو چھمتائیں کافی گھٹ گئی تو بیکتی منوبیگیانک روپ سے پرسن کافی اپنے آپ کو کمجور پانے تو یہ اگر یہ اسٹھیتی لگاتار بنی ہوئی ہے اس لگاتار بنی ہوئی اسٹھی میں جو بیکتی ہے ورن آوٹ کے انتیم سرن میں چلا جاتا ہے انتیم سرن میں جاگرنے کے پر بیکتی جو ہے کاری کرنے میں اپنے آپ کو بلکل ازمرت پاتا ہے اگر ہم رائس کی بات کریں رائس 1987 کی تو انہوں نے ورن آوٹ جو کاری تناو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا کوئی ایک لکشن نہیں ہے بلکہ کہیں تو اپرابندیت کاری جو تناو ہے اس کا پرنام ہے یعنی انہوں نے جو ورگ اسٹریس ہے اس کی کاری جو یہ ورن آوٹ ہے یہ اتپن ہوتا ہے یہ کہیں تو اگر اسے ایک سماعبت کرنا یا سماعبت کرنے کی بات اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ پرسن میں job satisfaction ہو ایسی ورن آوٹ کی ستھی اس کی لئے جو کاری رہت بکتی ہے اس میں job satisfaction ہو اپنے کاری سے سنتوشت ہو کیونکہ جب بھی کاری سے سنتوشت ہوگا تو اس میں کاری کرنے کی جو چھمتائیں وہ کافی بڑھ جاتی ہیں کاری کرنے کی جب چھمتائیں بکتی میں بڑھتی ہیں تو ایسی استطیق میں جو بکتی ہے اپنے آپ وہ کافی انہوں نے اینجیٹک محسوس کرتا ہے اور استطیق میں جو پرفارمنس اگر ہم بات کریں تو انوارمنٹل سورس ہوتے ہیں کچھ ایسی انوارمنٹل سورس جہاں سے پرسن کو اسٹریس مل جاتا ہے تو یہاں میں بات کرنا چاہوں کہ تناؤت پرنے کرنے کے لئے جو پریابرنی شروع ہے تناؤت پرنے ہونے کا کاران باسطہ میں انوارمنٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ کس انوارمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں اور وہاں کیا سیٹریشن کیسا ہے اس کے اکارڈنگ ہم لوگ اسٹریس کو فیس کرتے ہیں تو کچھ پریابرنی فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو انوارمنٹل فیکٹر ہیں ایسے ہیں جو سوہبھاوک ہوتے ہیں اور بیگتی میں تناؤت بن کرتے ہیں جیسے بھوکمپ ہے آگجنی ہے آدھی توفان ہے تو کچھ ایسے فیکٹر ہیں جو انوارمنٹل سورس اس پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں کسی نے اس باہر سے نہیں ڈالا ہے یہ پرسن اس انوارمنٹ میں رہنے کی کارن وہ اسٹریس پول ہوا ہے تو یہاں پر جو مباتاوڑ ہیں بلکل سوہبھاوی کے نیچورل سیجیں ہیں یہاں پر بھوکم پا رہا ہے آگجنی ہو رہی ہے بہت تیجی سے آدھی توفان آ رہا ہے مہا ماری آ رہی ہے تو ان سب سے بچاو کیلئے پرسن پریشان ہوتا ہے یا اس میں اس کا کچھ نقصان ہوتا ہے اس چیز کو لے کر کے ان باتوں سے لے کر کے پرسن جو ہوتے کافی اسٹریس پول ہو جاتا ہے تو یہ جو فیکٹر ہیں وہ بیکتی میں تناہ اتپن کرتے ہی ہیں سائت ہی جو بیکتی ہوئے کچھ اس چیزوں کو لے کر کے ڈشٹر بھی ہو جاتا ہے اگر ہم کارسل کی بات کریں تو کارسل جو 1990 1990 کے انسار اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ایسے سوابھاوی جو فیکٹر ہوتے ہیں ان کی اسٹڈی تو واسطہ میں اس سمیں نہیں کی جا سکتی جس سمیں ان کی پربلتہ بہت عدیق ہوتی ہے کیونکہ اسٹڈی کرنا بھی یہاں پر تھوڑا سا ٹھپکل ہوتا ہے کیونکہ ہم ایسی چیزوں کو لیب میں چاہیں تو ایمپروو کر لے تو وہ پاسیبل نہیں ہوتا ہے کیونکہ لیب میں ہم بھوکمپ نہیں دیکھا سکتی آگ جنہیں نہیں دیکھا سکتی آدھی توفان نہیں دیکھا سکتی تو یہاں ہم کو فیلڈ اسٹڈیس کے لئے کرنی ہوتی ہے تو فیلڈ اسٹڈیس جو ہے اس سمیں نہیں کی جا سکتی جس سمیں کی یہ سیچویشن بنی ہوئی ہو تو یہ تھوڑا سا ٹھپکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر اسٹڈی کرنا تو سموہ نہیں ہو پاتا جس سمیں ان کی پربلتہ بہت ادھیک ہوتی ہے لیکن اگر ہم بعد میں بات کریں اگر دیکھیں تو بعد میں کچھ بیگتی جو ایسے ہیں جنہوں نے ایسی سیچویشن سے خود کو نکالا ہے یا اس سیچویشن کو انہوں نے فیس کیا ہے تو ایسے بیگتیوں کی جو انوہتی ہوتی ہے جو ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کی آدھار پہ ایک طرح سے ہم انداز لگا سکتے ہیں یعنی انداز لگا کر کے ان سے بادشت کر کے ان سے کشنار فلفل کرا کر کچھ انداز لگا کر کے کچھ میزرمنٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایسے سوہبھاوی جھگٹنا ہے بیگتی میں کتنا تناؤتپن کر رہی ہیں یا کتنا تناؤتپن کرتی ہیں ان سوہبھاوی کارکوں کی اگر ہم بات کریں تو کچھ اور بھی ایسے پریابر نکارک ہیں جو بیگتی میں بیگتیوں کی دوارہ نرمیت کیے گئے ہیں یعنی یہاں تو کچھ یہ چیزیں جو ابھی میں نے کہا کہ بھوکمپ ہے آگجنی ہے تبرادھی توفان ہے یہ سب کچھ ایسے فیکٹر ہیں جو بیگتی میں تناؤتپن کرتے ہیں تو یہ تو نیچرل فیکٹر تھی جو انوارمنٹس ریلیٹڈ تھی کچھ ایسے فیکٹر ہوتے ہیں جنہیں بیگتی خود سے بناتا ہے یعنی سوہب منوشو دارہ نرمیت ہوتا ہے جو بیگتی میں تناؤتپن کرتے ہیں جیسے سورگول یہاں جو سورگول ہے وہ ایک طرح سے آپ کا نوائز پلوشن ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے ساتھ ہی اگر نیوکلیر ٹیسٹ کی بات کریں نیوکلیر ٹیسٹ سے بھی کچھ ایسے سیتیتپن ہو جاتی ہے کچھ ایسے فیکٹر ہوتے ہیں جن سے بیگتی میں تناؤتپن ہوتا ہے اگر ہم بات کریں بام اور ان کے سہی یوگیوں بام 1983 تو انہوں نے اپنی سٹڈی میں دیکھا ہے جو جہاں پر نیوکلیر ٹیسٹ ہو رہا ہے نیوکلیر جہاں پر ٹیسٹ ہوا اس کے آج پاس کے جو استھان جہاں سے نیوکلیر ٹیسٹ ہوا ہے وہاں سے نزدیک رہنے والے لوگ ہیں ان بیگتیوں کی تلنا میں ادھیک تناؤتپن ہوتا ہے جو اس ستھان سے کافی دور رہتے ہیں تو جو دور ہے ان میں تناؤ کم ہے لیکن جو نیوکلیر ٹیسٹ جہاں ہوا ہے وہاں سے نزدیک ہے وہ کافی ادھیک ہے تو اس طرح سے جو اور بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں جیسے کوہین کی بات کریں تو انہوں نے اپنے سٹڈی میں یہ پایا کہ جس میں دیکھا انہوں نے کہاں وہاں پر جو پرسن ہے وہ کافی سٹریس فول ہے تو ان کا کہنا ہی تھا کہ انہوں نے اسٹریس کا واسطہ میں جو ریزن تھا وہ ادھیک سورگل کا میزرمنٹ کرنا تھا یعنی سورگل کا تناؤ پر پڑھنے والی جو پرباہ اس کی اسٹڈی بھی انہوں نے کی تو سورگل ہوا چاہے نکلیر ٹیسٹ ہوا ان سے جو پرسن ہے کافی سٹریس فول ہو جاتا ہے ایسی ہی ایک ایکسپریمنٹ کیا گیا جس میں کافی بیزی جو آپ کے ہوای اڈڈا تھا وہاں کے نزدیک اسکول کے بچے ان کی تلنا میں وہ اسکول کے بچے جو ایسے بچے جو اسکول سے دور رہتے تھے جہاں پر ائرپورٹ تھا وہاں سے کافی دوری پر تھے جو بچے تو جن کا اسکول ایسے جگہاں پر تھا جہاں ایکانت اور سنسان جگہاں تھا اور جنہاں کافی سانتی بنی رہتی تھی تو دونوں میں جب کامپریزن کیا گیا تو کامپریزن میں یہ پایا گیا کہ پہلے طرح جو اسکولی بچے تھے اس میں دوسرے طرح اسکولی بچوں کی تلنا میں تلنا میں تلنا ادھیک تھا کہنے کار تھے کہ وہاں پر ائرپورٹ تھا ائرپورٹ کے آس پاس جو رہنے والے بچے تھے وہ کافی سٹریس فول رہے تھے کیونکہ سورگل وہاں پر کافی ہوتا تھا لیکن جہاں پر ایکانت سنسان تھا وہاں پر جو شانتی تھی وہاں پر جو اسکول تھا وہاں کے جو بچے تھے وہ کافی ایکٹیو تھے اور ان کی جو جو پرفارمنس تھے وہاں کے بچوں کی تلنا میں کافی اچھے تھے تو یہاں یہ بھی دیکھا گیا کہ تناؤ ان بچوں میں ادھیک ہو رہا تھا وہاں پر کافی بچے ایرپورٹ کے پاس تھے ساتھ ان کی جو ابھی بیکتی تھی وہ کافی بڑھی ہوئی تو بڑھا ہوا تھا اور جب ہمیں سٹریس کی بات کریں اس پر ان کا جو پرفارمنس وہ بھی کافی خراب ملا تو یہاں کہنے ہی کار تھے کہ جب بھی ہم سٹریس کی بات کریں تو جو آپ کی ایسی انوارمنٹ ہے جو کہ منوشیوں دوارہ جو نیرمیت کیے جا رہا ہیں تو وہاں پر اگر بہت ادھیک شورگول ہے یا ایرپورٹ بہت بہت بیزی ایرپورٹ اگر بچوں کا سکول ہے بچوں میں سٹریس اتنا زیادہ آ رہا ہے 눈çkee گیا دونوں کانڈیشن چاہے وہ ایک��تیو کی دورہ آپ جوری بھیکتیو کی دورہ نیرمیت کیا گیا تو دونوں انوارمنٹ کے اگر افیٹ پڑھ رہا ہے بیکتی پر تو دونوں انوارمنٹ کے وجہ سے پرسن میں کافی بڑا ہوا ملا ہو آگے اگر ہم بات کرنے فرسٹریشن کی تو جب بھی بیکتی ہے کوئی کوشش کرتا ہے اپنے کسی لکشو پہنچنے کے لیے اور اس کا لکش جو ہے وہ بادھیت ہوتا ہے یعنی بیکتی آندھرک رکھ سے موڈیویٹی ہے اپنے تارگیٹ کو پانے کے لیے اور تارگیٹ کو پرابت کرنے میں وہ اپنے آپ کو اسمرت پا رہا ہے یا اس کے لکش میں بادھا ہوئے ہیں اتپن ہو رہی ہیں تو اسے بیکتی میں ایک طرح سے فرسٹریشن جو ہے وہ اتپن ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن فرسٹریشن کتنی ماترہ میں اتپن ہوگا یہ ڈپرنٹ کرتا ہے کہ پرسن جس لکش کو پرابت کرنا چاہ رہا ہے اس لکش پرابتی میں کتنے ایسے راستے ہیں جو بادھیت ہوئے ہیں جتنے راستے بادھیت ہوں گے وہیں ان کا فرسٹریشن کی ماترہ کو بھی سو کرے گا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی بیکتی میں فرسٹریشن اتپن ہوتا ہے یا فرسٹریشن تب اتپن ہوتا ہے جب بیکتی وانشت لکش کی پرابتی چاہتا ہے اور وانشت لکش کی پرابتی میں بیکتی کی مارگویں بادھایاں اتپن ہوتا جاتی ہیں یا کسی ان بیکتی کی دورہ بادھایاں اتپن کر دی گئی ہوں تو ایسی کئی چیزیں ہیں جن سے بیکتی کو اپنے دین پر دین کی جنگی اس میں فرسٹریشن جو ہے اتپن ہوتا ہے اس میں کہہیں تو بیوہید ہے آپ کا پروبہ گرہ ہے جوب سٹسفیکشن ہے یا کہہیں تو پریجنوں کی جو مرتیو ہے یا کچھ باہکارک ہیں جو بیکتی میں کہہیں تو انوارمنٹل کچھ سورس ہیں ان سے بھی بیکتی میں جو ہے تناو وہ اتپن ہو جاتا ہے تو یہاں اگر ہم بات کریں تو جو فرسٹریشن ہے واسطوں میں بیکتی کی اپنے لکش میں اتپن جو بادھایاں ہیں بادھایاں کی کارن بیکتی میں فرسٹریشن ہوتا ہے اور فرسٹریشن کی کارن بیکتی میں ایک طرح سے تناو کی اتپتی ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر ہم فیزیکلی دیکھیں تو ایسے پرسنس جو کہیں تو بیکلانگ ہیں اکیلا پن ہیں دوس مر بھاو ہے اپریاب تک ہے تو آتمنی انتران ہے آوشک جو چھمتائیں ہیں اس کی کمی ہے تو یہاں ایسی جو سیجویشن ہوتی ہے جہاں ان کی آوشکتاؤں کی برتی ہو رہی ہے ان کی اندر وہ چھمتائیں نہیں ہیں وہ کچھ اور ایکوائر کرنا چاہ رہے ہیں وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں بیکتی میں ای طرح سے انہی طرح سے انہی طرح جو فرسٹریشن ہے اس کی ترکت سلی جاتی ہیں اس کی ترکت سلی جاتی ہے یہاں فرسٹریشن بیکتی کو آنتریک روپ سے جو ہے تناو اطپن کرنے میں مدد بھی کرتا ہے تو یہاں کہیں تو بیداؤ ٹھرسٹریشن پرسنسل نہیں ہو سکتا تو فرسٹریشن ہوتا ہوں یہاں ہوتا 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 کیونکہ جب بیکتی کی اندر ایسی استیتی اطپن ہوگی جب وہ اپنے آپ کو لکش تک پہنچ رہا ہے لکش بادھیت ہو رہا ہے اور بادھاک ہونے کی کنڈیشن میں اس پہ کچھ انوارمنٹل فیکٹرز بھی ہیں وہ بھی اپرابار ڈالے ہیں ساتھیں کچھ ایسے بھی فیکٹر ہیں جو آپ کے فیزیکلی اس جو ہے افیکٹ کر رہا ہے تو اس سچویشن میں جو بیکتی ہے وہ کافی فرسٹیس ہو جاتا ہے اس فرسٹیشن کی کنڈیشن میں بیکتی میں ایک طرح سے کنٹھائیں جو ہوتی ہیں وہ اتپن ہو جاتی ہیں تو یہاں کہیں تو اگر بیکتی میں جیسے آوازشک جو شمدہ اسی کمی ہے تو یہ بیکتی کی کہیں تو انٹرنل فیکٹر ہوتے ہیں جو بیکتی میں تناؤد بن کرتے ہیں اس طریقے سے تو اگر دونوں طریقے کی فیکٹرز سے اگر ہم بات کریں تو ان دونوں جو فیکٹر چاہے انوارمنٹل فیکٹر ہو چاہے فیزیکل فیکٹر ہو چاہے انٹرنل فیکٹر ہو ان سب ہی کنڈیشن میں جو آپ کے فرسٹیسن ہیں ان سے کہیں تو یہ تناؤد کا جنم ہوتا ہے کیونکہ ایسی جو فرسٹیسن ہوتے ہیں ان سے نہیں پٹنا بیکتی کے لئے کافی کہیں تو سامانے نہیں ہوتا اور نہ ہی آسان ہوتا ہے تو اس کا صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیکتی میں جو اسٹریس ہے وہ اس کا کئی کاران ہے اور کئی کارانوں سے بیکتی میں تناو کے جو اتفتی ہوتی ہے ہم تناو کو کم کرنے کے لئے سوچ سکتے ہیں لیکن تناو کم کرنے سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ تناو کا میزرمنٹ کیسے ہم کریں تناو ہے کہ تناو اس کا میزرمنٹ ہم کو کہاں سے کرنا چاہیے تو اس سے پہلے ہم لوگ تناؤ کو کم کرنے سے پہلے یہ دیکھیں گے میزر کرکی کہ تناؤ کتنی ماترہ میں ہے اس کا میزرمنٹ بھی کئی طریقے سے کیا جاتا ہے یہ ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو ہم لوگ بات کریں میزرمنٹ آف اسٹریس کی تو میزرمنٹ ہم کیسے کریں تو بہت کافی ریسرچیرز ایسے ہوئے ہیں اور جو ریسرچیر ہوں نے بھی آپ کے اسٹریس کو میزر کرنے کا ایک سکہیں تو سفر پریاس کیا اور ہم نے چار ترے کی ٹیکنیز تھیں اس کا ورن کیا ہے جسے کی جو اسٹریس کا میزرمنٹ کیا جا سکتا ہے تو اس میں پہلا آپ کا جو ٹیکنیک ہے وہ ہے سلف ریپورد میتہڈ آتما ریپورد پرمی بھی اس کے دوارہ آپ کی جو اسٹریس کا میزرمنٹ کیا جا سکتا ہے جو سلف ریپورد میکتہڈ ہے وہ ایک ایسی بھی ہے جس میں تناؤ سے جو پرباوت بisktی رکھتی ہوتا ہے یہ ایک ایسی بھی ہے جس میں جو تناو سے پربھاوید بیگتی ہے جس کے اندر تناو ہے وہ سامنے گی جو تکلیف ہے اس میں جیون میں ہونے والی جو پریورتن ہے یا تناو کی جو گمبھیرتہ ہے ان سب کے بارے میں وہ بتلایتا ہے یا بتلایا جاتا ہے اسے تو اس کے دورہ جو بتلایا گئے آپ کی سوچنائیں ہوتی ہیں جو انڈکیٹ کرتے ہیں جس میں تناو ہے وہ اپنے تناو کو اسپین کرے گا جو اس میں تناو کی گمبھیرتہ ہے اس میں جو پریورتن ہو رہے ہیں جو سامنے گی جو اس میں تکلیف ہو رہی ہے ان سب کے بارے میں اس کے دورہ جو بتلایا گئے سوچکانک ہوتے ہیں اس کے آدھار پر ہم جو اسٹریٹ سے اس کا میزرمنٹ کرتے ہیں یہاں ہونز اور آئے ہیں نیرمیت آپ کی ریٹنگ اسکل تھا اس کا نام تھا ساماجک پونر سمایہوچی ریٹنگ اسکل یعنی سوچل ری اڈجسمنٹ ریٹنگ اسکل تو جو سوچل ری اڈجسمنٹ ری اڈجسمنٹ سکل تھا یہ کر گئے تو نئی انبوتیوں کا ایک سیڈیول یعنی سیڈیول آف ری ریسینٹ ایکسپینیس ساتھ ہی اگر کی بات کریں تو کینر اسکل ایٹی ایون کی دورہ بھی ایک اسٹیسس کی اسکل اسکل دل اپ کیا گیا تھا حاصل اپنی تو یہاں حاصل جو اسکل تھا وہ ساتھ ہی جو اور پرسناوڑی تھی صورت کردی کوشن آر تھا اس کو بھی جلوب کیا گیا تھا میں آپ کے اسپیسیسک ایپ کے آٹمہ ریپورڈ ریپورڈی تھی انترہ سبھی ریڈنگ اسکل تھا ان کو رکھا گیا تھا تو یہ جو آٹمہ ریپورڈ ریگوڈ تھی تھی اسکل 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 اسوکا میزرمنٹ کرنے کے لئے کیا کریں تو اس کو فلیل کرگا کر کے اسی بیکتی سے ہی جو جو بیکتی آپ کا اسٹریچپول فیلنگ کر رہا ہے تو اس کی جو تناو پر پریشتیاں تھے اس کا خود ہی وہ اسپریشن کرتا تھا اور اس کے دیئے گئے جو ریپورٹ تھے اس کی آدھار پر ہی جو بیکتی ہے اس کے تناو کا جو کہیں تو میجرمنٹ ہو رہا تھا نیکس جو آپ کا میتھرڈ تھا وہ بیہیوریل میتھرڈ تھا یہ بیہیوریل میتھرڈ آپ کا کافی ایسی گوئنگ ہے اس میتھرڈ میں کہا گیا ہے کہ جو بیکتی ہے اس میں تناو کا ماہپن کہیں تو وہ پریشتی میں کیے گئے کاریاں کی جو پرفارمنس ہیں اس کی آدھار پر کیا جاتا ہے یعنی کہنے کا تھا کہ بیکتی میں اگر تناو ہے اور تناو کا میجرمنٹ ہی ہوئی تو ماہپن وہ کہیں تو اس پریشتی میں وہ belief اس کے اادھار پر بیکتی کا ہام میزرمنٹ کریں گے اس میں کتنی تناو کیy جو کی آؤ ییم تو یہ جو اگر ہم پرفارمنس سپوزڈرٹ کی ایسی پریشتی میں اگر تیجے سے گراوٹ آ رہی ہے برسن کو کاری دیا جارہا ہے اس کے پرفارمنس میں گراوٹ آ رہی ہے تو گراوٹ کے کاران بیکتی میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو تناو ہے وہ کافی گم بھی روپ لی ہوئے ہیں لیکن اگر پرفارمنس میں گراوٹ نہیں آ رہی ہے پرفارمنس کافی اچھا ہو رہا ہے یا بش ہو رہا ہے تو ایسی کنڈیسن میں ہم یہ مان لیں گے کہ بیکتی میں تناو کی جو پربلتا ہے وہ کافی کم ہے تھرڈ اگر ہم میزرمنٹ آف فیسٹریس کی بات کریں تو اس میں آپ کا فیزلوجیکل انڈیگیٹ میتھڈ تھا تو جو آپ کا فیزلوجیکل انڈیگیٹ میتھڈ ہے اس بیدھی میں کہیں تو جو آپ کا تناو ہے جو اسٹریس ہے اس کا ماپن بیکتی کے سریر کی بھیتر ہونے مارے جو پریورتن ہوتے ہیں یا جو آپ کی توچہ کی سامی دکتہ ہوتی ہے یعنی سکین جو کنڈیکٹویٹی ہے ہرڈ بیٹ ہے بلڈ پیشیر ہے ان سب کے میں جو پریورتن ہوتی ہے یا کمی بیشی ہوتی ہے اس کے آدھار پر میزرمنٹ کیا جاتا ہے کہ پرسن میں تناو کتنی ماترہ میں ہے نیکسٹ بات اگر ہم کریں تو ایسے بائیوکیومیکل جو انڈیگیشن ہوتے ہیں ان کی آدھار پر بھی میزر کیا جاتا ہے کہ بیکتی میں تناو کتنا ہے تو یہاں جو بائیوکیومیکل انڈیگیشن ہے اس میں جو سٹریس ہے اس کا میزرمنٹ کرنے کے لیے سرین میں کچھ آپ کے کہیں تو جو راسانی پریورتن ہوتے ہیں جیسے آپ کے کٹکولامائنس ہے یا کہیں تو ہیڈروکسی کارٹی کاسٹریٹس ہے ان کا جب بلڈ میں جو لیول ہے وہ میزر کیا جائے گا ساتھی یونری لیول بھی ان کا میزر کیا جائے گا تو اس میں اگر جو پریورتن ہوتا ہے تو اس کے آدھار پر یہ دیکھ لیا جاتا ہے تو یہاں جو بہتا ہے کہ پرشن میں کتنا تناو ہے ہاں یہ ہے کہ یہ جو میتھر آپ کی یوز کیا جا رہے ہیں جو بھی آپ کی یہ میتھر کیا جا رہے ہیں اس میں کچھ دوست بھی ہیں جن کی چلتے ہیں ان کا اپیوک کافی سو سمجھ کے رہی کیا جاتا ہے اور کبھی سیچویشن ایسے آتی تب ہی کیا جاتا ہے ہر اس کی میزرمنٹ میں اس کا اپیوک نہیں کیا جا سکتا ہے جو آپ کی سلپ ریپورٹ میتھرڈ ہے اس لئے اس لئے ویسواس نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ جو بیکٹی ہے اپنے جو کہیں تو اپنے آپ کو اچھے ڈھن سے پریزنٹ کرنے کے لیے بھی کوشش کرتا ہے یا کبھی کبھی وہ اپنی تناو کو صحیح رکھ سے پراؤکر نہیں کر پاتا ہے یا اس کے صحیح تصویر نہیں بتا پاتا ہے تو اس سیچویشن میں بھی جو وہاں پر میزرمنٹ ہی سٹرز کا وہ صحیح نہیں ہو پاتا بیہیوریل جو میتھرڈ ہے اس لیے اس لیے دوست پر مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر جو ورگ پرفارمنس ہے اس کے آدھر پر بیاکیا کی جاتی ہے تو کسی کار پرشتی میں آپ کا پرفارمنس کم یا ادھیک تناو کے قارن ہو یہ ضروری نہیں کبھی کبھی ہی موٹیویشن کم ہوتا ہے یا کاؤنیٹی سٹرین ہے یا تھکان ہے تو اس وجہ سے بھی بیگتی جو ہے اچھا پرفارمنس نہیں کر پاتا دوسری چیز ہے کہ آپ کا جو تناو کا دہہ سوشک آنکھا کی بات جو کی گئی ہے آپ کے فیزیکل انڈکیٹرز آف میتھڈ کی تو یہاں جو فیزیکل انڈکیشن ہے یہاں یہ دیکھا گیا کہ کچھ ایسے کہیں تو آپ کے انسٹرومنٹ ہیں جن سے کہیں تو تناو کا میزرمنٹ پرولپ سے کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کافی کاشلی ہوتے ہیں اور ایسے ستھیتی میں یہاں پر تناو کو میزرمنٹ کرنے بھی تھوڑا سکتے بھیتی کو کہے تو پریشانی کانوبہ ہوتا ہے اگر ہم بائیوکیمیکل کی بات کریں تو بائیوکیمیکل جو میزرمنٹ ہے وہ بھی بیسوسنی نہیں رہ جاتا کیونکہ سری میں اس طریقے جو پریورتنے ہوتے ہیں کئی کارنوں سے ہو سکتے ہیں تو یہاں کیٹکولا مائن جو جس کا سیکریشن ہو رہا ہے اس میں بھی بھردھی کیول تناو میں نہیں بلکہ اور بھی پریشتی ہوتی ہے دوسرے میں بھی ہو رہا ہونے لگتا ہے تو اس بھردھی کا کارن مادرہ ہم تناو کو نہیں مان سکتے ہیں تو کچھ ایسی بھی یاں ہیں جس میں کچھ کمیاں ہیں یہ ان بیدھیوں میں لیکن ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ پرورپ سے ان بیدھیوں میں کمی ہی ہے اس کا میزرمنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے میزرمنٹ کیا جا سکتا ہے لیکن ہاں اس کے لیے ایکسپرٹ کیا ضرورت ضرور ہوتی ہے تناو کا میزرمنٹ کرنے کے بعد ہم اسے کم کرنے کی اپائیوں کی بات کریں گے تناو کیسے کم کیا جائے کیونکہ تناو چاہے کسی بھی کارن سے ہو تناو آپ کا چاہے جس کارن سے ہو بیکتی میں سامگی کے اُردو دہک کا آپ کا سواست ہے منو بھگیانئی کو ہی کم کرنے کی گمھیرتہ سے کوئی کیسے کم کیا جائے تناو کم کرنے سے سنبندھی جو بیوہار ہیں بیوہار وہ کہا گیا ہے آپ کا کوپنگ بھی ہےیفئیئر جو آپ کا کوپنگ بیہیوئر ہے اس سمایو جی بیہار یا کوپنگ بیہیوئر کو جو منوبگیانی کا اپنے اپنے طریقے سنو نے اسے بتانے کی کوسس کی ہے تو یہاں کہیں تو سمایو جی بیہار کا مطلب ہے اس سیما سے جہاں تک بکتی کم سکم تین طرح کی چنوٹیوں سے نپڑنے میں ساکشم ہوتا ہے جیسے آپ کی بہتک پادران سے ملنے والی آپ کی پرتکشی چنوٹیاں ہیں اپنی دہیک سماؤں سے ملنے والی چنوٹیاں ہیں کچھ اندر بیہتک چنوٹیاں ہیں تو ان کی آدھار پر جو بیکتی ہے اس سے اپنے انوارمنٹ کے ساتھ کہیں تو اس طرح سے سمایو جن کرنا پڑتا ہے جیسے آپ کی بات کریں ہے اللہ اکسی طرح سے دقائم ہے جیسے آپ کی بہتک پڑتا ہے جیسے آپ کی بہتک پڑتا ہے اگر بات کریں ہم لیجارس اور لونیر کی تو لیجارس اور لونیر کی تو لیجارس اور لونیر نے بھی اگر بات کریں تو انہوں نے بھی سمایو جی بیوار کو ایکسپین کرنے کے لیے اس بیوار کو اسی دھنگ سے ہی ہم کہیں تو ایکسپین کر سکتے ہیں کہنے کا عرض ہے کہ پریاورانی جو آنطریک مانگ ہوتی ہے پریاورانی سے سمدھی جو آنطریک مانگیاں ہوتی ہیں ان کے بیچ کے سنگھرشوں کو گر ہم نینترد کر لیتے ہیں یا نینترد کرنے کی جو کریا اور نمکھی یا آنطر مانسک جو دونوں طرح کے پریاس ہوتے ہیں انہی کو سمایو جی بیوار کہا گیا ہے تو یہاں کہنے کا عرض ہے کہ جو سمایو جی بیوار ہے اس سے تات پر ویچاروں نے کریا کے مادن سے کیا گیا بیکتی کہ اس پریاس سے جس کے دورہ وہ بھال ڈالنے یا اپنے اوپر ہاوی ہونے والے جو سٹریس ہوتے ہیں اسے وہ لیپڑتا ہے تو یہاں کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمایو جی بیہار جو ہے وہ بیکتیا اور پریابرن کے بانگوں کی بیچ ایک طرح سے کیا گیا ایک سمیں کی کریا کا بیہار نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے بیچ اپنے اپنے جو پرشادھان ہے جو مولے ہیں جو مانگ ہیں ان کی ویسے سمیں تک لگاتار چلنے والی ایک انتہ کریا ہے یہ کہہ تو ایک پرکریا ہے اس پرکریا کے مادن سے بیکتی جو ہے اپنے آپ کو سمایو جیت کرنے کوشش کرتا ہے دوسری طرح اگر ہم بات کریں تو سمایو جی بیوار باسنہ میں تناو پھونڈ جو دیپک ہوتے ہیں جو پریسیتیاں ہوتی ہیں اس کے پرکریاں کرتا ہے اور یہ پرکریاں یا پریسیتیاں کی جاتے ہیں کہ بیکتی اس طرح اپنے اپنے آپ کو بچا سکیں اسی طریقے سے سامیو جی بیوار میں پریاؤن کی جو مانگ ہوتی ہے جو سارے سیمائیں ہوتی ہیں جو انتہاری بیتک چونوٹیاں ہوتی ہیں تینوں طرح کی جو بیکتی ہوتی ہے اپنے ملیوں پرچادمہ آدھی کی مدھم سے جو اس دھنگ سے بیوسیت کرتا ہے کہ انہیں کم سے کم کہنے کا تک انہوں پرکریاں کرتا ہے کہ ان جو تناوڈ پریسیتیاں ہیں ان کا پروبہ بیکتی پر کم سے کم پڑے ہیں سمایو جی بیوار جو ہوتے ہیں وہ بیکتی کے کہیں کہے جیفوٹفول ہوتے ہیں پریاشیوگ تو ہوتے ہیں یہ اپنے آپ نہیں ہوتا بیکتی چاہتا ہے کہ یہ سماجی بیوار ہو وہ اپنے سمائیو جی بیوہار واسطے میں سیکھا گیا بیوہار ہوتا ہے تو سمائیو جی بیوہار کے مدیم سے بکتے اپنی تناہ اپنے جو پریشتی ہے اسے بجانے کے اپنے آپ کو کوسس کرتا ہے لیجارس اور خلق میں نائٹی اٹی فور کی میں بات کروں تو انہوں نے جو آپ کے سمائیو جی بیوہار ہیں جو کپنگ بیہیویر ہے اس کے اپائیوں کو یا کہیں تو جو سم تناہوں کو اتپنے کرنے والی جو تکنیکیاں ہیں جو تناہوں کو کم کرنے والی تکنیکی ہے اس کو انہوں نے دو بھاگے میں باتا ہے سمسیا کیندری سمائیو جی بیوہار اور سمیہ کیندری سمائیو جی بیوہار اس کے پروبلم فوکس کوپنگ سٹیٹیگز اور ایموشن فوکس کوپنگ سٹیٹیگز اب ہم بات کریں گے پروبلم فوکس تو پروبلم فوکس جو آگے کوپنگ سٹیٹیگز ہیں اس کے انترگرد بیگتی جو ہے وہ کہیں تو تناہوں کو پریشتی ہے یا سمسیا ہے سب سے پہلے وہ اس کا ملیانکن کرتا ہے یعنی کچھ ایسا اپائی کرتا ہے جس سے میں اسے میں کچھ پریوتن ہونے کی سمحاؤں نہ ہو اور وہ اس سے دور رہنے میں شفل ہو سکے ان اپائیوں کا اپیوگ بیگتی تب کرتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ سمسیا جو تناہتپن کر رہی ہے یعنی وہ پریشتی یا وہ دیپک یا وہ سمسیا جو بیگتی میں تناہتپن کر رہا ہے وہ ادھیک گمبھیر ہے نہیں ہے یا ادھیک گمبھیر ہے تو وہ اس سمسیا کے سوروپ میں پریورت لانے کی کوشش کرتا ہے یعنی سمسیا کے سوروپ کو ہی وہ پریورتی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس اوپائے میں سمسیا جو تناؤتپن کر رہا ہے بیکتی اسے اسپش کرتا ہے اور ساتھ ہی مینٹلی اسے ایک طرح سے ڈیفائن بھی کرتا ہے پھر وہ اس کا ایک alternative solution نکالتا ہے یعنی سب سے پہلے بیکتی اس سمسیاتوں پرستیتی کا مزرمنٹ کرتا ہے وہ اس کے گمہیرتا کو دیکھتا ہے کیونکہ کتنا اس میں سفل ہو پائے گا ساتھ ہی وہ سمسیا جو تناؤتپن کر رہا ہے بیکتی میں وہ اس کے سورو پہ کچھ پریورتن لانے ایک کوسس کرتا ہے اس کے بعد اس سمسیا سے سمدھی تو وہ alternative solution ڈھونڈتا ہے ان سبھی سمادھانوں کے سمبھاوی جو لاب اور ہانی ہوتی ہے بیکتی اس کا ملیانکن کرتا ہے کہ کتنی اس کو لاب ہو سکتا ہے کتنی اس کو ہانی ہو سکتی ہے اس میں سے صحیح ویکلپ کو چنکر پھر وہ کس سے کاری جو دیتا ہے یعنی جو بھی وہ سوچ رہا ہے کر رہا ہے کرنے کے بعد یہاں پر دھیان دیجئے گا کہ وہ بیکتی جو ہے وہ سبھی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے اور سمادھان ڈھونڈتا ہے سمادھان ڈھونڈنے کے بعد اس کے لاب ہانی کا بھی وہ میزرمنٹ کر لے رہا ہے اس کے بعد اس کا کوئی بیکلپک آدھار چنکر پھر وہ اس پر اسے فالو کرنا سرو کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں بیکلپک جو اس کو صحیح لگتا ہے سلوشن وہ اس کو سلیٹ کرتا ہے اسی کو سمادھان کے روپ میں چنتا بھی ہے ٹھیک ہے تو یہاں بیکتی جو سمادھان ڈھونڈا ہے یا جو بیکلپک جو اس نے کاری چونہ ہے اسے کاری روپ دیتا ہے اور اس کاری روپ دینے پر بیکتی جو کرمیک اپائے ہوتے ہیں کتنے صحیح صحیح اور صحیح سکر بارہا ہے بیکتی وہ اس کی گتی اس کی انبھوتی اس کی بہت دیکھ شمتہ آتمنی نیونترن جو شمتہ ہے ان سب ہی پر ڈیبینڈ کرتا ہے یعنی کہنے گار تھا بیکتی کے سامنے جب بھی سماسیہ اتمن ہوتی ہے تو سماسیہ کے سمادھان کیلئے سب سے پہلے ہو پون روپ ست پریپیئر ہوتا ہے سماسیہ کو پہلے نزدیک سے دیکھتا ہے اس سے لابھانی کے جو پسنبھاؤنہ ہوتی ہے اس کا میزرمنٹ وہ کرتا ہے سماسیہ کی گمبھیرتہ کو دیکھتا ہے دیکھنے کے بعد بیکتی جو سماسیہ بیکتی میں تناہ اتمن کر رہی ہے اس کا ایک alternative جو solution سب کے بارے میں سوچنا سوچ کرے گا کہ کہاں تک ایسے جو سمسیاں ہیں وہ ہم کو ڈسٹرپ کر رہی ہیں اور کتنا اس کا solution ہے میرے پاس تو وہ جتنا solution نکالا رہتا ہے اس کے بعد جب وہ سب کا ملیانکن کر لیتا ہے تب ان میں سے کسی ایک بیکلپ کو جو اسے بلکو صحیح لگتا ہے اور سٹیک لگتا ہے وہ اسے administrate کرتا ہے یعنی اسے کو کارے روپ دیتا ہے جب وہ انہیں کرمک کہیں تو ایسے اپائے جو ہوتے ہیں اس کو اگر صحیح روپ سے کارے روپ دے دیتا ہے تو یہ جو اس کی گتی یا نبھوتیاں جو بردک چھمتا ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے اس طرح سے بیکتی سمسیاں کو پریورتی کر کے تناہ کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے یہاں بسیس روپ سے کہیں تو دو طرح کے اپائے ہیں کافی لافکاری شد ہوئے ہیں جیسے آپ کا نیانتران اپائے اور پروکتھن اپائے تو یہاں جو نیانتران اپائے کی بات اگر ہم کریں کنٹرول جو اسٹیٹیک گزی ہیں تو یہاں پر اس کی اگر ہم بات کریں تو جب ایکتی کسی تناہ پون گھٹنا پر اپنا اندران قائم کرنے میں سفل ہوتا ہے تو اس سے تناہ کی جو کم بھیرتا ہے اپنے آپ کم ہو جاتی ہے یعنی کہنے کار تھا کہ جب ایکتی تناہ پون گھٹنا ہے اور اس سے خود سے کنٹرول کرنے میں وہ سکشم ہو گیا یعنی اس تناہ پر جو بھی گھٹنا ہے جو بھی سمسیاں اس کو اگر وہ اپنے نیانتران میں رکھ کر لیا تو وہاں جو اس کی سمسیاں اپنے آپ کہیں تو سال ہو جاتی ہے اس کا سلوشن مل جاتا ہے اس سے جو تناہ کی گمھرتا ہے اپنے آپ کم ہو جاتی ہے یہاں یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ جو بیکتی ہے واسطہ میں یہ کوسس یہ ہی کرتا ہے کہ جو تناہ پون گھٹنا کرنے والی پرستی ہے اس کا نیانتران کیا جا سکی یعنی اس سے نیانترت کیا جا سکی ایسے جو فیکٹس ہیں جو ایکسپیرمنٹ کیے گئے ہیں اس آدھار پر منوبیگیانی کو نہیں بتلایا ہے پرستیتی اتپن ہوتی ہے تو اس پرستیتی پر نیانتران پانے کے لیے کہیں تو اس پرستیتی یا سمسیا کا کوئی option ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے ویکلپک سمادھان ڈھونڈتا ہے اور ایسا کرنے میں اگر بیکتی سفل ہو گیا یعنی سماسیا کا سمادھان نکالنے میں بیکتی اگر سفل ہو گیا یا تناہ پون جو پرستیتی ہے اس کا سمادھان نکالنے کے لیے اس نے کئی ویکلپک سمادھان اس نے کسیوں کو ایڈمنٹرٹ کر دیا یا اسے کسی کوئی کار روک دیا اور وہ اگر بیکتی سفل ہو جا رہا ہے تو اسے جو بیکتی ہے اس کی سماسیا تم کم ہو جاتی ہے یا سماسیا کا سمادھان ہو جاتا ہے تو اس سے بیکتی میں تناہ نہیں اتپن ہوتا ہے تو سماسیا بیکتی کے لیے سماسیاں رہی نہیں جاتی کیونکہ اس سمادھان ڈھونڈ جوکا ہے تو اسے تناہ اتپن ہو ایسا ہو نہیں سکتا تو پہلا تو یہ ہی ہے کہ نیانتران اپائے کیوں وہ اپنی سمسیہ کو نیانتریت کر لے اور اس کا سماندھار نکال لے دوسرا ہے پروکتھن اپائے جو پردیکشن سٹریری کیز ہے اگر اس کی بات کریں تو یہاں یہ جو اپائے ہیں یا یوجنا کی تحت اگر ہم بات کریں تو جو تناوپن پریشتی ہے یا جو تناوپن گھٹیا ہے اس کے اتپن ہونے کے بارے میں پہلے سے ہی ایک طرح سے پروکتھن کر لیا جائے یعنی ایسی ستھیتی اتپن ہونے والی ہے اس کا اندازہ پہلے سے ہی لگا لیا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی ستھیتی اتپن نہ ہو تو بیکٹی مینٹلی اس تناوپن کو یا اس سمسیہ کو سول کرنے کے لیے پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے تو یہاں پوروکتھن کر دیا جائے کہ جس کا پردام یہ ہوتا ہے کہ پریشتی آنے پر بیکٹی اس کے ساتھ چھیک ڈھو سے نہیں پڑ سکتا ہے بیکٹی کی کہیں تو سمسیہ کی گمبھیرتا سے سمسیہ چاہے جتنی گمبھیر ہو اس کی گمبھیرتا سے نبڑنے کے لیے ایک طرح سے اس کو کافی اچھا موقع مل جاتا ہے بیکٹی کو اور وہ اپنی سمسیہ کا سمادھان جو ہے پہلے سے ہی ڈھوڑ لیتا ہے کیونکہ اسے یہ پتہ ہے پوروکتھن تو پہلے سے ہی پریپیئر ہے کہ ایسی سمسیہ اتپن ہونے والی ہے یا ایسی سمسیہ اتپن ہوگی تو اس سمسیہ سے نبڑنے کے لیے وہ پہلے سے ہی تیار ہے تو یہاں سمسیہ کا جو سروح ہے وہ پہلے سے ہی بھلے سے ہی کافی گمبھیر سمسیہ ہو لیکن بیکٹی چونکہ پہلے سے تیار ہے تو وہ سمسیہ تو جو پریشتی ہے بیکٹی کو بہت زیادہ تناپرن محول نہیں دے پاتی ہے تناپرن پریشتی سے نبڑنے کے لیے اس کے پاس کئی سمادھان ہوں گے تو پہلے سے ہی جو کئی بیکلپوں کے بارے میں اگر سوچ لیا ہے تو اس سے جو صحیح بیکلپ کا پریوک کرنے میں اسے آسانی ہوتی ہے اور سمسیہ کا سمادھان بھی مل جاتا ہے تو یہ جو پورو کتھانے یہ کہیں تو زیادہ اچھا مانا گیا ہے کیونکہ اس سے جو بیکٹی ہے وہ سمسیہ اتماک پریشتی سے لڑنے کے سمسیہ کے آنے سے پہلے سے ہی ہو تیار ہے اگر سمسیہ اتماک پریشتی اتپن ہونے پر وہ اس کے پاس کافی ایلٹرنیٹوی کا ہے تو سلوشن بھی ہوتے ہیں تاکہ وہ اسے ایڈمیشریٹ کر کے سمسیہ کا سمادھان نکال جگے تو یہاں تناو جو ہے کافی پہلے سے ہی کم کر دیے جاتے ہیں کیونکہ بیکٹی مینٹلی پرپیئر ہوتا ہے اگر ہم پرابلم فکرس اسٹرڈیگی اس کی بات کریں تو اس کے دہت کچھ ایسے بھی اپائے ہیں کمیں کمیں ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں بیکٹی کا دھیان سمسیہ کے سورو کو پریورت کرنے کی اور نہیں جاتا ہے بلکہ سنگ اپنی اور جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بیکٹی سمسیہ کو نہ دے کر خود کو خود کی بارے میں سوچنے لگتا ہے تو وہاں جب وہ اپنے اپنے آپ میں ہی کچھ پریورتن کہیں تو لاغر کے سمسیہ کا سمادھان نکال سکتا ہے تو ایسی بھی کنڈیشن آتی ہے جہاں بیکٹی خود کو پریورتت کر دے تو اس میں بیکٹی کہیں تو جو آکانچھا اسطر ہے اس میں پریورتن لاغر ایکوسس کرتا ہے وہ سنتوشتی کے کہیں تو اور جو alternative sources ہوتی ہیں اس کی کھوچ کرتا ہے یا نیے نیے ایسے skills سیکھ لیتا ہے جس سے کہ وہ اپنے آدھریک جو تناب ہے اس کو کم کر لے یا سمسیہ کا سمادھان ڈھونڈ لے تو ایسی بھی situation ہوتی ہے جہاں پر تناب کو کم کیا جا سکتا ہے یعنی کہنے کا آرد ہے کہ بیکٹی چوہے وہ سماسیہ کا سمادھان کے بارے میں نہ سوچ کرکی خود کے بارے میں سوچا ہے اور اپنے بارے میں سوچ کرکے اپنی آپ کے پریورتن لانے کی کوشس کرتا ہے تو یہاں بیکٹی سماسیہ کو پریورت اتنہ ہی کر رہا ہے بلکہ تناب سے بچنے کیلئے اپنے آپ میں پریورتن کر دی رہا ہے تو یہاں بیکٹی اپنے آکانچھا اسطرک پہ ہییں پریورتن لاغر دیتا ہے یا اپنے سکلز میں پریورتن لائے دیتا ہے یا کچھ ایسے کہیں تو جو سنتوشتی سے سماندیت جو alternative sources ہوتے ہیں اس میں پریورتن لائنے کی کوشش کرتا ہے جس میں پریورتن کرنے کے بعد بیکتی اپنی سمسیہ کا سمادھان ڈھونٹتا ہے اور کہیں تو سمسیہ کا سمادھان کیا ڈھونٹ رہا ہے وہ اپنے آپ کو تناؤں سے بچانے کی پرورپ سے کوشش کر رہا ہے تو اس سے بھی تناؤں جو ہے بیکتی میں کم اتپن ہوتی ہیں سمسیہ کا سمادھان